باغازِ بُلند صلوات ملاد علی صلوات کڑو سر سن نعرہِ تکبیر اللہ علی دبی خالق سار سہبان ملک نعرہِ جواب دیو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری جندہ کھائیے امدہ گائیے حت بُلند و بولو حیدری حسینیت جوش جذبِ نال جواب دیو حسینیت یزیدیت آلِ محمد دشمنت لانت دربارِ سید الانبیائج دربارِ ساد کے آلِ محمد جتنے موالیانیں حیدرِ کررار شیعہ سنی بھائی موجود دو کوشش کر کے سلوات ایسی ہوئے دعا مات موہر لگ جاوے جشنِ سادکین دو سرداران دی آمد نبوت اور امامت دی آمد تمام شیعہ سنی بھائیانوں میری طرفوں ڈھیر ساری مبارک ہوئے غدیر شاہ جیدِ مالک رزق اضافہ فرماؤں جتنے مولدِ مدہ پڑ گئے ہیں جتنے بادچ مولدِ مالک تمام دے سفر بے خطر فرماؤں ساکر بھائی شرافت بھائی مالک زبان کلام اچ زیادہ تاثیر اثر دے تُسا سارے اندھے گھرانتِ مالک آج دے دن دے صدقی رامتہ مبرکتہ نازل فرماؤں کوئی کیا پڑے رحمت اللیل آلمین کوئی کیا پڑ سکتے وجہِ تخلیقِ کائنات سلطان الانبیاء والیِ کونین فخرِ موجودات نورِ اول تنویرِ ہدایت کندیلِ شفاعت بیٹے بھی ہو یا نہیں شفیع المذنبین رحمت اللیل آلمین ساکر بھائی تو لے کے آو بار دیوار نل کھڑے سید المرسلین دے نوکر تک ایس لقب دی قیمت دے ہو تے میں سونی ہے سونی ہے نات نہ تے کسی دے سناوا زکر اصدہ کرنا چاہنا جس دا لقبِ تصویرِ نورِ توحید توجہ ہے کسیچ کوئی بسات نہیں کوئی میہت اپنی گل کرنا میرے کل کم از کم لفظ نہیں طاقت نہیں جررت نہیں جو میں کملی والے دی عزت مقام مرتبہ شان نات بیان کر سگا کروڑ برز زندگی ہوئے کبلہ محمد عباس رزوی صاحب دی میں اکثر ساکر بھائی یہ شیر جی تھے پڑے ہے تے میں نال گزارش کردہ ہونا بھائی اس تو اگے پڑنا ہی نہیں بڑھندا لیکن چونکہ کیا جی ابتدائے تے نوکری تھوڑی دعا دی خاطر تھوڑے کل دعا دی خاطر پڑنا تے ہے نا ایتھ داداوے تے جسم داما ہال بن جاوے ایتھ دی نایاب باتے بھائی میں کی بیان کرا بھائی ہاتھ کے دے سونے نور اول دی پیشانی کتنی کو شادہ اے ظلفہ کے دیا سونیا رخصار کتنے پیارے اکھا کے دیا سونیا لو قرآن دی کہتے ہیں پوری ستارہ ربی الول دا ملاد اکے شیر اچھے جے پہنچا سگیا جمال کیسا ہے ان کا انہی سے پوچھتے ہیں حسین اتنے کہ خود کو حسین کہتے ہیں بھائی کیا باتیں تھوڑے جا تھوڑے جا جا گو بولو حیدری حسین اتنے اٹھارہ ظال میں میں اس نوکری چاہ ہو گئے انتے تقریبا ہر سال ہی ملاد تے پڑی دن اس تو اگے گل نہ میں سنیئے تے نہ میں آپ کاری سگیا حسین اتنے کہ خود کو حسین کہتے ہیں تُسی پڑھ دے پہو تُسے تدائے چک پنجاب بھی زبان دی ربائی پڑی اے میں میرا بھی دل کر پی ابھی چلو اپنے مزاج تو بالکل ہٹ کے چونکہ جشن ہے ملا دے اے بولو تے مامے نہ بولو لیکن حسین مسکران دے نظر آؤ اے دنائیں جشن ہے پھر توانو پتا بھی لگے بھی میں سبت صافہ گالج پایا ہے تے میں سونے دے ملا دے چاہے کی خیال ہے جی لطف لینہ چاہیدہ نا لیاقت لی ایک شاعر اے ساڑے شیخ پورا فیصل آباد روڑ تے نے ایک جگہ ہے ماننا والا جان دے اے جینا جان دے آنیا انتر نانک رہے کھل ڈل کے آنکو بھی آن جاننے توجہ ماننا لے داور ہے شیئے ہے اہل سنت میں ایک لفظ آکیب چیک کرنے لگا بھی میں واقعی بھوانے پہ پڑھ دا کیونکہ تیرے سنن دا ایک میار ہے لطف لی بات ہے چاہ چاہ جی اہل سنت ہے شاعر ناؤ دا لیاکتے ماننا لے در حیشیے شرافت اکھا تو نابینا ہے جیڑے حلے بھی نہیں ایتھو نابینا نہیں اے ہاں چلو مہربانی جیڑے بولے ہو جی کہتا جی پتر جی منتوار اکھا تو نابینا ایتھو سنجا کرے ایتھو ویک سنجا کرے توجہ جی لو ایدو سو کی وچھلے سانبندے کل جو تو میں پنجابی پڑھا نا جی میں آدھا ہوں نا وچھلے سانبندے کل راہی کوئی بھی کیونکہ ٹھیٹ پنجاب تھے ٹھیٹ پنجابی اسے کتاب لکھیے وہ اپنی کتاب اچھ لکھ دیکھ کر پنجابی پنجابی بارہ دی مداخانی طولے غیرد گان دا کی فیدہ یار ایڈی نایاب اور ایڈی لطیف گل اسے لکھیے نا مولا دی کا زمیں یا تے بندے نو فر علی عمران نلوہرے تے یا فر او ملاد اچھ نہیں او ملاد تو بار بار ہے ٹھیک ہے جڑا ایسی گلتے بھی لطف نہ لوے تے بولے نا گلی ایڈی نایاب اس لکھیے ون ویکنا یو آدھے کارپنیا تے باران دی مدہ خانی ٹولے غیر دے گاندہ کی فیدہ وہ آدھے چوٹے پیران دی اے وے تعریف کر کے اپنی حقبت بنیاندہ کی فیدہ اے حت ماتاز نہ ہوگی یار جڑا بلند ہوگے ملاد علی دیوار چوٹے پیران دی اے وے تعریف کر کے منت میں بھی نہیں کرنی وہ آدھے چوٹے پیران دی اے وے تعریف کر کے اپنی آقبت بنیاندہ کی فیدہ گلدہ لطف نہیں تے توفہ سمجھ کے نال لے جائیں تے دعا کریں ہو دے حق چی میرے حق چی وہ آدھے چوٹے پیران دی اے وے تعریف کر کے اپنی آقبت بنیاندہ کی فیدہ لطف لینے جی وہ آدھے نال علی دے غیر تو باونا ہے اے پار سیٹا تے پاندہ کی فیدہ وہ آدھے جتھے بلدے نے وڈے گلوب لیا کتب بنب زیرو دا لاندہ کی فیدہ جتھے بلدے نے وڈے گلوب لیاکت اور بنب زیرو دا لاندہ کتب بنب زیرو دا لاندہ ایک سطر میں اور بھی پڑ دینا وہ آدھے بینا علی دے پھر نے رب لب دا بنا علی دے پھرنے رب لبدا رب جاندئینا اشیاریان بنا علی دے پھرنے رب لبدا کیمرے والے بھائی جو ویڈیو بنا رہا ہے وہ اس بندے کی ویڈیو بنائے گا جو تصویریں بنا رہا ہے وہ اس بندے کی تصویر بنائے گا جو نئے کپڑے پہن کے جشن میں ملاد میں بیٹھا ہے اتنی خوبصورت بات سن کے وہ بندہ زہمت نہ کرے ہسنے کی بھی اور بولنے کی بھی اس بندے کی آپ ویڈیو بنائیں گے آپ پچھر بنائیں گے وہ آدھا بنا علی دے پھرنے لفظہ سی دیرے داری اے دیرے داری سمجھ دےو نا دیرے دار پتہ کون ہندہ جی دیرے دار وہ ہندہ ہے جڑا ادھی رات بھی پرانہ سام لے نہیں بوانے آلے ہو آج پتہ نہیں کو نراز نراز ہو اتنی دیر تے تسی لائی کر دی نہیں دیرے دار ہو ہندہ ہے جڑے بووے تے ادھی رات بھی کو پرانہ آ جائے انہوں بسترہ بھی لبے تے روٹی دی برکی بھی اور بولو یار لب جائے لونے دوسروں کی گل میں کتھو لیاواں تے کتھو تھا نو سمجھاواں وہ آدھا بنا علی دے پھرنے لفظہ سی دیرے داری تے ویکھنے بھائی جان تسی شائر ہو نبی اکیڈا سنے وہ آدھا بنا علی دے پھرنے رب لب دا رب جان دے یہ نو شیاریاں نو وہ آدھا روزے حشر نو مارے گمو ہوتے تیریاں اینہ عبادتہ ساریاں نو اور کملی والا راضی ہو بھی سارچاویں ہس کے گل سنی میری وہ آدھا روزے حشر نو مارے گمو ہوتے تیریاں اینہ عبادتہ ساریاں نو وہ آدھا تکہ ہونا نی رب دی بار گا ویچ اے من نلی دیاں سب سرداریاں نو وہ آدھا شربت قاتل وی پھیکے گیا ہے تو من نلی دیاں دیرے داریاں نو شاباش ہاتھ ملن کرو ہی نری کیا بات ہے بھائی ہی نری لو بھئی ملاد نہیں ہو گیا ہونہ جرتنا القرآن بھی تلامت کرو سارے بولو اہلی حق اہلی حق اہلی حق اہلی حق اہلی حق اہلی حق اب میں کائنات قربان کرو شربت قاتل وی پھیکے گیا ہے تھوں من نلی دیاں دیرے داریاں بسم اللہ بسم اللہ من نلی دیاں چلو میں ایک سطر اور بھی پڑھ دوں ساکر بھائی یاد رکھنا اس صرف انہوں بنائے باقی ہر شاہ انہوں بنائی بیٹھے ہو اچھا میرا پڑھن تے دے لے آج اہلی بڑھا بولے اربائی تے نہیں نا بولے تیرے سارے سنن تے دے لے اچھا سنو پھر توجہ جی لو جی زاکر دا کام ہوندہ نقشہ پیش کرنا توجہ اس صرف انہوں بنائے باقی ہر شاہ انہوں بنائی اور میں کائنات قربان کر دے گا اور تیری نسل دی خیر ہوئے لیاقت جس ایڈی خوبصورت گلتی ایڈی سونی ونڈا نہ لکھی یہ بھا جی لو جی تھوڑے جی خوب کے تھوڑے جی محب ہو کے سنو تے بے ساختہ داد دعا نکلے اللہ جی سے لے پنجانوں پنجانوں بنا لیا نا بنا کے تے اس بڑے غرور نہ لٹھا غرور نہ لویک کے تے اللہ پہ یاد ہے توڑی محبت اچھ پیدا دارین کیتی کمزور گلتے منت کری دی مضبوط گلتے منت نہیں کری دی اس واسطے میں منت نہیں کرنی گل بڑی قیمتی تے بڑی نایاب تے بڑی مضبوط ہے نکشہ بنا لو اللہ پہ یاد ہے توڑی محبت اچھ پیدا دارین کیتی میری یہاں رہن تاندی بادشائی سامو توجہ بھائی دکے دی داد کوئی داد نہیں بہت پر نور تے بڑا سونا ماحول ہے سونا پہ سنن دے ہو اللہ توڑی نایاب تاہیوں اس طرح دیکھے توڑے تھوڑی کی کوشش کرو نوجوان گل نو سمجھو اللہ پہ یاد ہے توڑی محبت اچھ پیدا دارین کیتی میری یہاں رہن تاندی بادشائی سامو اے سامو دا لطف لینے میری یہاں رہن تاندی بادشائی سامو اور ٹھیٹ پنجاب ہے یار میری یہاں رہن تاندی بادشائی سامو تے اللہ پہ یاد ہے جیڑی تھوڑی رضا اوو میری رضا میری یہاں مرضیاں دی پائی پائی سامو مہربانی جیڑے بولے ہو مہربانی جیڑے بولے ہو موسدہ رکھیاں جوانی نصیب ہوئی اللہ پہ یاد ہے جیڑی تھوڑی رضا اوو میری رضا میری یہاں مرضیاں دی اے پائی پائی سامو نراض نہیں ہو جانا قرآن دی کا سمیں بھائی نہ پڑ دے پنجاب بھی سرائکی دی ربائی تے میں میں یہ موضوع نہ چھیڑ دا میں اپنا موضوعی پڑ دا تے سلام کر دیں دا لیکن اس گل دی قیمت نہ دیو تے قرآن دی کا سمیں بھوانا چنیوٹ جھنگ اس پٹی دے پڑن دا فیدہ کوئی نہیں اللہ پہ یاد ہے جیڑی تھوڑی رضا اوو میری رضا میری مرضیاں دی پائی پائی سامو اللہ پہ یاد ہے میری طاقت دا کل اختیار تھوانو کائنات دی مشکل کشائی سامو تے ہونو تسہی چلانا نظام سارا آلو چابیاں تے ساری خدای سامو سلام بھائی سلام بھائی بھائی نوکری ہے جی جی نوکری ہے سائیں نوکری ہے سائیں میری طاقت دا کل اختیار تھوانو کائنات دی مشکل کشائی سامو تے ہونو تسہی چلانا نظام سارا آلو چابیاں تے ساری خدای سامو میں ادھی کتاب میرے کل موجود ہے بڑی بڑی نعیاب گالوس لکھی ہے میں تو انو حدیعہ کرنگا تے تسیر میں دعا کروں گا لو جی جشن ساد کہنے چاہ جائیے انو واپس آ جائیے طبیعت ہوئے تے میں ناتے رسول مقبول پڑھا اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لیے بڑی توجہ جی اہلِ علم حضرات باز آکھ لوگ بیٹھے ہو پڑھے لکھے نعیاب چہرے ایک ایک لفظ انمولم ہوتی ہے بھائی بلکل نمی ناتے اس ربیل اول دے حوالے نات لفظہ نہ چناؤ ایک نہ پیادہ اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لیے اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لیے اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لیے اٹھانے لگا ہوں کلم آج میں نبی کی سنا کے لیے ضروری بہت ہے سنا اے نبی رضا اے خدا کے لیے آباد رہو وزد رہو تھوڑا آواز ودا دیو بہت مہربانی ضروری بہت ہے سنا اے نبی رضا اے بولو بولو خدا کے لیے گلد سہارے بغیر میں چکے پڑی نہیں سکتا اس واسطے اس گلد محسوس بھی نہیں کرنا ضروری بہت ہے سنا اے نبی رضا اے خدا کے لیے مالک دی باہر گاہ چھو باو جی پیش ہوئے ساکر بھائی مالک دی باہر گاہ تیرے ڈیوٹی بردہ آ رہا تیرے پوچھنا چاہنا ہے سارے رل کے تیرے عرش فرش بنایا تیرے جنو انس بنایا تیرے حشرات الارض بنایا تیرے باغات بنایا تیرے عیدہ سوڑا سجائے اس دھرتی نو کس واسطے بنایا کیا ہو ہڑے ویکھنا چاہنا کڑا کڑا بندہ ملا دے مصطفیٰ اے چاہے مالک اللہ دے پردے چوازائی ہورا غلمان فرشتے گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو پوچھے آنے تیاؤ میں اللہ تھو جواب دینا کبھی نہ زمین کی یہ چادر بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا اگر دھرکنوں میں کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی چیرے دی رونک چیرے دی رونک ہاتھ بلند کرو حیدری آباد رہو آباد رہو نسل جیوے بھائی تھوڑی اللہ پھی آدے کبھی نہ زمین کی یہ چادر بچھاتا اگر مصطفیٰ کے قدم نہ بناتا اگر دھرکنوں میں محمد نہ ہوتا زمانے کے سینے میں دل نہ سجاتا اگر دھرکنوں میں محمد نہ ہوتا زمانے کے سینے میں دل نہ سجاتا بنائے ہمینے یہ دونوں جہاں فقط مصطفیٰ کے لیے آباد رہو بھائی بنائے ہمینے یہ دونوں جہاں فقط مصطفیٰ کے لیے فقط مصطفیٰ کے لیے اچھا پڑھنی میں نات ہی ہے لیکن نات دے وچوں کئی پہلوں میں تینوں بکھانے میں حدیثِ قصہ حدیثِ قصہ دا ترجمہ چادرِ سیدہ اس دی عزت اس ساری میں نات اتنوں ایڈجسٹ کر کے تیرے تک پہنچانی ہے تیری امانت ذین بلند کرنا بنائے ہیں میں نے یہ دونوں جہاں فقط مصطفیٰ کے لیے ضروری بہت ہے سنائے نبی رضاِ خدا کے لیے اتداداوے جن سمجھاوے حدیثِ قصہ کیا ہے سرورِ انبیاء دھیدے دروازے تھی آئے تے مسکرا کے فرمایا سیدہ بیٹا میں بدنچ زوف محسوس پہ کرنا حدیثِ قصہ تو واقف نہیں ہو پڑی نہیں کدھی گھر ہے نا توجہ بھائی میں بدنچ کمزوری محسوس پہ کرنا منو ان ترجمہ حدیثِ قصہ ترجمہ توجہ میں زوف میں کمزوری بدنچ محسوس پہ کرنا ایک لفظہ سی کنی کنی مین ذرہ اس ذرہ پورا شیر تیز دل لطف لینے بھائی پڑھے لکھے نایاب چیرے ہنگالکڑی پیادہ اور ہجاب خدا اس رضا کی کنی ہے یہی بے بدن کے بدن پیتنی ہے مرضی آلے ہو مرضی آلے ہو چلو جنہوں سمجھائی جو تینوں میں میرا سلام بھائی گال مکمل سننا پی آدھا ہجاب خدا اس رضا کی کنی ہے یہی بے بدن کے بدن پہ تنی ہے ہجاب خدا اس رضا کی کنی ہے یہی بے بدن کے بدن پہ تنی ہے جو پردوں کی خلقت سے پہلے خدا تھا زمانے میں یہ اس کا پردہ بنی ہے جو پردوں کی خلقت سے پہلے خدا تھا زمانے میں یہ اس کا پردہ بنی ہے زمین پہ اتاری گئی یہ رضا نبی کی شفا نوکری تلاوت کرو حیدری نابی نا ستار ربی الول علی دیوار جدا مو بنا کے بوے نوشی اتنا سن نہیں حد حیدری اب حگ رہو زمین پہ اتاری گئی یہ رضا نبی کی نبی کی شفا کے لیے زندگی چھ تخیل تو پہلے سنے آو زاکر میں بہت چھوٹا جہاں پہ ٹافیاں آ رہے ہیں پنجابی کسیدت ہیں ٹافیاں ہونی ہیں پنجابی کسیدت چاہیے کی خیال پنجابی نات ہو پنجابی کسیدہ ہو پنجابی پھر پڑھا پچھلے بھی بولو پھر پڑھا میں پھر تلاوت کر دینا ہجاب خدا اس ردا کی کنی ہے یہی بے بدن کے بدن پہ تنی ہے جو پردوں کی خلقت سے پہلے خدا تا زمانے میں یہ اس کپردہ بنی ہے زمین پہ اتاری گئی یہ ردا نبی کی شفا کے بہت مہربانی بستے رہو عزت لے کے اٹھو تخیل جڑا میں پیش کرنا چاہنا بہت چھوٹا جا زاکرہ تمام میرے میں زاکرہ جوڑے بردار ماتمیاں دی پیران دی خاکا توجہ لیکن جڑا شیر میں حدیعہ کرن لگا بھاجی خدا دی خدا داد دے پھر بھی میری سطر مولا امیر ممکنات تے بندے سوال کی تا مولا تھوڑا لقب این اللہ تھوانو این اللہ کیوں آکھے گئے تافی جت اے اتھ ہی رکھی پھر سمجھ آسی میں کہنے وردہ شیر پڑے مولا تھوڑا لقب این اللہ این اللہ تھوانو کیوں آکھے گئے گڑھ زبان خدا کی میں اپنے لیے اسے کب دیکھتا ہو اللہ عزت دے ساکھے بھائی پتر جیمن خوادے ہاتھ بلند کرو لاؤ لکلندار جین دے راؤ جین دے راؤ جین سمجھ نا وے اس نو اس دربار اس ملا دا باست ہو نا بولے سار چاو علی فرمین دے نا آو می دست یہ آنکھیں حدر آنکھیں خدا کی میں اپنے لیے اسے کب دیکھتا ہو یہ آنکھیں حدر آنکھیں خدا کی میں اپنے لیے اسے کب دیکھتا ہوں خدا دیکھنا چاہے جب مصطفیٰ کو مچہرہ محمد کا تب دیکھتا بولو حیدری نابینا ملاد مصطفیٰ جشن سادقین جڑا چودہ نیزیارت دی حضرت لیکن ملاد چاہے جررت نلتا کتنا لازمانی نارا حیدری بہت مہربانی بہت شکریہ این اللہ کیوں آنکھیں گیلی گلکڑیا دین یہ آنکھیں حدر حسن آنکھیں خدا کی میں اپنے لیے اسے کب دیکھتا ہوں خدا دیکھنا چاہے جب مصطفیٰ کو مچہرا محمد تب دیکھتا ہوں کہ بے دل ندی اپنی آنکھیں مجھے روخے دل ربا کے لیے آنکھیں آنکھیں ہو تب محط مٹ مٹ ہون دی آنکھیں ایت تھی میں ایک نا ہور نہ پڑا جس نظر ور 什么 نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں جس نظر آتے ہیں جشن سرورک طلبگار نظر آتے ہیں آج جب چھے آیا احمد ہی نایا نبی الاول ہر طرف احمد مختار نظر آتے ہیں مرضی بھائی بھائی کیا باتیں حط بلند کرو ہے غریب آباد رہا ہو وزدے رہا ہو شاہ ہے بولو بلو بلو جن دے رہا ہو جن دے رہا ہو ستارہ ربی الاول ستارہ ربی الاول فضا پر نور وہ آنے آلے بڑے خوش یہ لائٹنگ یہ بارگاہ سجی ہوئے یہ نوے نوے کپڑے گڑا چکے سارے رنگ دے سافے توجہ ہے بھائی حسنا مسکرانا میں جیشن ہے ساوڑیاں نہیں پہ جائی دا تے نراز نہیں ہوئی دا زاکر تے ایتھانو ہسی نار نے لاکے ٹرنا ہوندہ ہے توجہ ہے بھائی ذہن بلند کرنا جے شیر پہنچا سا گیا فرشتے فرشتے نے پوچھے آ او ساکھا گال سون یہ جیڑی چہل پہلے یہ رنگ برنگے کپڑے یہ کیک پہ کٹین دن یہ لائٹنگ ہوئی ہوئی یہ فضاپ اور نور یہ ارش فرش خوشے کیڑا نور ظاہر ہو رہے ہیں سلامی اس بندے دی جتی نڑاو کی گل سنن دا ہے یہ فضاپ اور نور کیوں ہیں کیوں چہل پہلے وجہ کیا ہے کیڑا نور ظاہر ہو رہے ہیں فرشتہ دے جو تُو نہیں جانن دا تے آتنو میں در سان جو تھا پر دے میں نے ہاں اس نے ہونا ہے آیا کہاں جی مہربانی بہت مہربانی بہت شکریہ چلو جتنا بولے ہو اس سطرتے میں اتنا ہی راضی ہوں میرے پاس جو تھا پر دے میں نے ہاں اس نے ہونا ہے آیا جو تھا پر دے میں نے ہاں اس نے ہونا ہے آیا کس قدر ہے وہ حسی مجھ کو معلوم کہاں کس قدر ہے وہ حسی مجھ کو معلوم کہاں جس کے نائب کو کیا بھی سجد رکھتی آتا ہم نے اس کی تنزیل کے آثار نظر آتے ہیں مجھ کو معلوم کہاں 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 واہ بھائی واہ اچھا ہون شروع بچے رکھ لیتے ساتھ اگو میں ایہی آکھڑ آئی پہ جیسے میں پڑھ لیا نہیں بھی ہون شروع کیتا ہے ایہی گل چیگ رہا بھائی میرے پاس ایک ہے لیکن ہون بادا ہو یا اس منبر دے غلاف دی کر سمیں اگو میں تاہم پڑھنا ہے جیس شیر دیئے اس لو قیمت دین بارہ ربی الاول او اچھے یار چلو بارہ ہوئی یا ستارہ اس گلدی اسی تے زید نہیں کر دے بارہ نو آیا یا ستارہ نو آیا تے واللیل دیں ازل فارم آئے آئے بہت مہربانی توجہ مجمع بن کے نہیں قوم بن کے میری گل سننا بارہ ربی الاول میں تھوڑے بتریجیا نال رڑ کے پورا گھر سجایا مٹھائی تقسیم کیتی پورے محلج اہل سنت بھائیانو اسی مبارک بات دیتی بے اسی تھوڑے نالا توجہ ہے کرنا چاہیے دویئے نا یہ رڑ کے بانا ہوئے کوئی اہل سنت بھائی اگر بیٹھ ہے تو میری گل سنے اچھا پھر بارہ نو جس لئے سے گھروں نکلے نا زندگی دہ توفہ دیکھے جا رہے ہیں جس لئے گھروں نکلے تو میں کیا ہو ہرییاں پگڑیاں ایڈی ساری نالاین ایڈی میں کہے یہ کی ہے جی کہو آپ کو نہیں پتا یہ سرورِ انبیاء کی نالاین کی شبیح ہے بڑ مرضی ہے تیری بہانے آلیا میں آکھے بابا جی مجمع بن کے نہیں قوم بن کے اللہ باستگال سننا ایک کے قضادار دی توجہ چانا شیعین تے بھا میں سننی میرے پاس سے بھی کیا جی میں اگے ٹورپیا اگے میں ویکھیا منظر کی بہتہ سبز کل رہتے جھنڈے سرکار کی آمد مرحب سرکار کی آمد میں کہے ایک ہی ہے جی کہو آپ کو نہیں پتا یہ کملی والے کے علم کی شبیح ہے زندہ بندہ بولے میرے نالاین زندہ بندہ بولے واقفیت الاداد نہیں اے حضور دے علم دی شبیح ہے اے قرآن دی قسمیں جیڑے جذبات میرے نشائد جس لئے پھر میں انترنیٹ کھولیا نا تے ویکھیا بھی شبیح کر دی پھر دنے اے ہوئے 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 میرے تے کلیجہ ٹھر گیا میں کہے بڑی گلے پھر میں پوچھے میں کہے ایک ہی ہے سارے انہیں ٹھرے ہیں میں ہوئی آکھے پھر جیڑے جذبات میرے نے ہوئی تھوڑے نے اسی خوش ہوگا شیعہ لیکن میں پوچھے ہیں میں کہے یہ کی ہے انہا کہا جی ایک عملی والے دے کوڑے دی شبیح ہے حق ادا کر کے میں سلام کرنے لگا میں کہے ایک ہی ہے نالین دی شبیح ایک ہی علم دی شبیح ایک ہی گھوڑے دی شبیح جلے اتنی شبیح ہیں میں اندرسیاں میں کہا پوری اہل سنت بھائی سارے کٹھے ہو اے سارے لوگ میری گل نہ جواب دیو میں پہ پچھتا کیوں بناتے ہو شبیح جب یہ جائز ہی نہیں بھائی کیا بات ہے ہاتھ بلد کرو لاؤل کلر لار جین دے رہاو جین دے رہاو عزت لائے کے اٹھو بھائی لاؤ جی سلام کرنے لگاں گل کری پی آدھا کیوں بناتے ہو شبیح جب یہ جائز ہی نہیں کیوں بناتے ہو شبیح جب یہ جائز ہی نہیں دیکھ کر سبج علم خود کو کہنا ہے یہی دیکھ کر سبج علم خود کو کہنا ہے یہی سال بار روکتا رہتے ہیں علم سے دوہ میں آج کل وہ بھی علمدار نظر آتے ہیں سبحانہ سبحانہ پاک نو اور یار رہل سنت بھائی اگر کوئی سندہ پی آتے ہیں نراض نہیں ہونا میں صرف دس نتھونو اے چانا بھی یہ نات نہیں بے نات بندہ شروع کر لہوے تے ہیں ایدھوں دی ہووے تے بکری بے چاہ جائے یہ توہین رسالت ہے توجہ ہے تے آج دے بعد محمد نو غریب ہی نہیں آکھنا تے ناؤ غریب ہے اے جی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا نہ آٹا تھا نہ دانا تھا اور کوڑیا کا دی اے دے کلو کامل ہے کلہ بے کے سوچ جی دے نوکر کائنات نو آٹا پہ دین دے نو دے اپنے گھراتا کوئی نہیں بولتے سی یار تے زدو بیماری ہے جی دا علاج کوئی نہیں تے جے بندہ زد جھڑ جاوے تے پھر علی امران دا چیلنج یہ خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو اے عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہو جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہو بابا بندے تھک گئے آج تو سات اٹھ سال پہلے میں ایک نات پڑی ملک دے ہر ممبر تھے اس نات نے دھیر ساری پذیر آئی حاصل کیتی دھیر سارے انام حاصل کیتے اور انات ملک اچھ بلکہ ویلڈ اچھ میری پہچان بڑی پھر اگو میں تھوڑے جا ٹریک ہی اپنا چین کر لیا لیکن آج بھوانے آلے ہو تھوڑا مزاج ہوئے کہ میرا دل لے بھئیو پرانی نات میں دو شیر پڑھا نات میں نے پڑھا قرآن دی کس میں برڑے جوان ہو جاویں دل ہے جی پڑھا آو کرم پڑھ بسم اللہ بھوانے آگلہ اللہ پڑھ بسم اللہ دل ہے جوانے آگلہ اگلہ مزاج پڑھ بسم اللہ اگلہ مزاج پڑھ بسم اللہ زاکر کھوڑ قرآن پڑھ دائے زاکر کھوڑ قرآن پڑھ دائے اللہ آتریفہ کردائے کملی والے دیا حوضیان زاکر کھوڑ قرآن پڑھ دائے بھائی بندے آدن میرے جیا نقلِ کفر کفر نہ باشک بیٹھے ہو چلے گئے ہو بندے آدن میرے جیا تو آدن میرے جیا محمد مافی بھائی تو آدن میرے جیا کوئی نئی رسائی دلو کر پاک بلا دیا ہے کرام پڑ بسم اللہ آگل آمد نیل اجبادی سارے ملک بولو نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ رسالت جتنا جتنا محمد مصطفیٰ نالپیارے ادیر نالپیارے بولو ہے غریب حمد نیل اجبادیاں کرام پڑ بسم اللہ آگل حمد نیل اجبادیاں کرام پڑ بسم اللہ آگل حمد نیل اجبادیاں جڈا سونا جگتے آیا جڈا سونا جگتے آیا اندھے مکتو چن شرم آیا اللہ کرن دیارت آیا اللہ کرن دیارت آیا دنیا تے تھمہ پہ گئیاں سرورد حسن جمالیاں کرام پڑ بسم اللہ آگل آمد نیل اجبادیاں کرام پڑ بسم اللہ آگل آمد نیل اجبادیاں کرام پڑ بسم اللہ آگل آمد نیل اجبادیاں اندھی رب نشان ودھائی اندھی رب نشان ودھائی اندھی رب نشان ودھائی اندھے صدق خلق بنائی اندھے صدق خلق بنائی انہیں گل قرآن چھ آئی انہیں گل قرآن چھ آئی اللہ پاک نے کسمہ چھائیاں اندھی ظلفات حرواہ عنی بسکال بسم اللہ آمد نیل اجبادیاں کرام پیری بسłąد نیل بحیر بھائی تھیر بھائی آب آدھ رہو فس دے رہو دل تے ہاتھ رکھو تمہیں بعد پہنچا ہوا میرے پاس ریکھنا پی آدھا آیا سونا رحمت بڑھن کے آیا سونا رحمت بڑھن کے نلے کل تحارت بڑھن کے اللہ پاک دی عزت بڑھن کے اللہ پاک دی عزت بڑھن کے مارے حبت جا کے پچھ گلہ اندویر علی دجلال دیا ہم پاڑ بسم اللہ علی حق 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 اللہ جی آخری ایک سطر سنو جس دا بے بہا حکم ہے تیالی مدد اور بابا جی میں کسیدہ ہی پڑھ لگا میں نے تسری جاتے ٹردیاں ویکھ لیتے دس ہو اے جو تو میں سارے ہندھی اجازت ہوئی تک سطر میں پڑھا بندہ 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 مردنا دے نال کیوں کفید تو کمیر لے نائے بندہ 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 اوہ وی باطل نصاف دے نالی گل بندہ 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 ان جنہوں زبان علی مرتضہ عطا کی تھی تیدتی بولن آستے اوہ کنے نہ بولے لال مستدالا واقعہ تیرے بچے بھی جان دیں ویکھنے گلنی بھی کیڈی سوڑی ہیں گل جڑی کیڈی سوڑی ہیں گلکڑی پیاد برکا پاک ملاجہ مسیدوں نکلیا آتھ بلان کرو بولو حیدری آباد راو پیاد برکا پاک ملاجہ مسیدوں نکلیا برکا پاک ملکر میرے مولادا سکابو آگیا لینت پاک اور نوہر تالے آگیا مولو بھی بیدان چھو بڑھ کے زنانی کیوں نکل دائیں بندہ بڑھ بندہ بندہ بڑھ جائیں طاقت استعمال کرے جڑا چودہ دی زیارت دی حسرت لے کے بیٹھے بولے علی لال کلندہ تشریف رکھو سارے